سورة النساء کی آیت نمبر 101 سورة نساء کا پندرمہ رکو اور پانچمے پارے کا بارمہ رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْدِ اور جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْسُرُوا مِنَ السَّلَى تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑو یعنی جو چار رکعت والی نمازیں ہیں ان کو دو ادا کرو زوہر، اثر اور عشاء کے چار فرض کی جگہ دو فرض ادا کرو اِن خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُمْ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَ بے شک کفار تمہارے کھولے دشمن ہیں ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں بھی فرمایا گیا کہ اگر تم نمازیں قصر سے پڑو تو تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن عادث و طیبہ میں اس کی تشریح یہ کی گئی کہ قصر سے پڑنا سفر میں ضروری ہے اگر کوئی شخص زہر کی چار رکعت فرض کو چار ہی پڑتا ہے تو غلط ہے اس پر لازم ہے کہ وہ زہر، اثر اور عیشہ کے چار فرض کی جگہ دو فرض پڑے جب وہ سفر شریح میں ہو سفر شریح سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے شہر سے نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سفر کرنا ہو یا اس سے دور جانا ہو تو اس نیت کے ساتھ جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے اور اس حدود کو کروز کر جائے تو مسافر ہو جاتا ہے ہاں اگر مسافر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑے جو مقیم ہے تو امام چار رکعت فرض پڑھائے گا اور اسے بھی چار رکعت فرض ہی پڑھنے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا گیا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں عیزہ دیں گے تو اس کی تشریح یہ ہے کہ حدیث تیبہ سے بات ثابت ہے کہ کافروں کا اندیشہ ہو یا نہ ہو خوف ہو یا نہ ہو ہر صورت میں سفر شرعی میں نائنٹی ٹو کلومیٹر کا اگر سفر ہے اور اس سفر کی نیت سے وہ شہر سے باہر نکل گیا تو اسے ایک کسر پڑھنی ہے یہ بھی یاد رکھیں کسر صرف زہر اثر اور عشاء کے چار فرض میں ہے چار فرض کے جگہ دو پڑھنے ہیں باقی ویتر پوری پڑھنی ہے سنتِ نوافل سنتِ موقعہ سنتِ غیر موقعہ فجر کے فرائض مغرب کے فرائض پورے پڑھنے ہیں ہاں سفر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو سنتِ غیر موقعہ اور نوافل چھوڑ دیں زیادہ مشکل ہے تو سنتِ موقعہ بھی ضرورتاً مجبوری میں چھوڑے جا سکتے ہیں بعض لوگ سفر میں نوافل پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور اگر ہم سفر میں ہوں اور زہر کی سنتیں پڑھیں پھر زہر کے نفل پڑھیں تو لوگ اسے سمجھتے ہیں آپ گناہ کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے حادث یہ بس ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نوافل اداکین اور صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ سفر میں نوافل پڑھا کرتے تھے تو نوافل اگر موقع ہو تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں صرف اتنا ہے کہ زہر اثر اور عشاء کے چار فرض کی جگہ مسافر دو رکعت فرض پڑھے گا باقی تمام نوازیں پوری پڑھی جائیں گی حضرت علامہ مولانا صد الفادل حضرت سید نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ خوف کفار کسر کے لئے شرط نہیں یعنی کافروں کا خوف ہو تب ہی کسر کرنی ایسا نہیں ہے حدیث شریف یالہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تو آمن میں ہے پھر ہم کیوں کسر کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مجھے بھی تعجب ہوا تھا تو میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے تم اس کا صدقہ علی نماز کو پورا پڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں قابل تملیق نہیں ہیں ان کا صدقہ اس کا محض ہے اور رد کا احتمال نہیں رکھتا خلاص یہ ہوا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ زہر اثر اور عشاء کے چار فرض کو چار پڑھ لیں تو سواب زیادہ ملے گا بلکہ گناہ ہے سفر کے اندر زہر اثر اور عشاء کے چار فرض کی جگہ دو فرض ہی پڑنا ضروری ہیں ہاں کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو مقیم ہو تو وہ آپ مسئلہ سن چکے کہ اس کے پیچھے پھر مسافر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اسے ناظر ہوئی تو سفر میں بے شمار اندیشے تھے بہت سے خوف تھے اس لئے آیت میں اس کا ذکر بیان حال ہے شرط قصر نہیں یعنی یہ قصر کی شرط نہیں بلکہ اس طور کے حالات کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات بھی اس کی دلیل ہے جس میں فنی باتیں ہیں جو اہل علم کی سمجھ کے لئے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی عمل تھا کہ امن کے سفروں میں بھی قصر فرماتے جیسا کہ ابھی حدیث پاک سے ثابت ہوا ہے اور احادیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہوتا ہے پوری چار پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقے کا رد کرنا لازم آتا ہے لہذا قصر ضروری ہے جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے اس کی ادنا مدت تین رات دن کی مسافت ہے جو اونٹ یا پیدل کی متوسط رفتار سے تیہ کی جاتی ہو یعنی ایک اونٹ اگر تین دن اور تین رات وہ سفر کرے یا پیدل چلنے والا ایک درمیانی چال سے سفر کرے وہ جتنا فاصلہ تیہ کرے گا یہ سفر کی مقدار ہے یہ سفر کی مدت ہے اور اس کی مقداریں خشکی اور دریا اور پہاڑوں میں مختلف ہو جاتی ہیں جو مسافت متوسط رفتار سے درمیانی رفتار سے چلنے والے تین دن میں تیہ کرتے ہوں اس کے سفر میں کسر ہوگا ہمارے بزرگوں نے اندازہ یہ بیان کیا کہ یہ تقریبا نائنٹی ٹو کلومیٹر بنتے ہیں مسافر کی جلدی یا دیر کا اعتبار نہیں چاہے وہ تین دن کی مسافت تین گھنٹے میں تے کرے جب بھی کسر ہوگا اور اگر ایک دن کی مسافت تین روز سے زیادہ میں تے کرے تو کسر نہ ہوگا ان نائنٹی ٹو کلومیٹر اگر کوئی ایک گھنڈے میں تے کر لے تو بھی نواز کسر پڑھ نہیں ہے اور اگر کوئی تیس کلومیٹر تین دن میں تے کرے تو بھی نواز کسر نہیں ہوگی کہ تیس کلومیٹر پر کسر نہیں ہوتی تو خلاصہ یہ ہوا کہ سارا دار و مدار مسافت پر ہے کہ وہ سفر میں جاتا ہے تو اس کی سفر کی مدت کتنی ہے یعنی سفر کتنی مسافت کا ہے آج کل چونکہ ہمارے یہاں سفر بڑی تیزی سے تے ہو جاتے ہیں اور ہم دو گھنڈے میں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ جاتے ہیں تو چونکہ فاصلات نائنٹی چو کلومیٹر ہم تے کر لیتے ہیں اور اسی نیت سے نکلے ہوتے ہیں لہذا مسافر ہیں اور ہمیں نماز میں کسر کرنا ہے اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے عورت کو سفر سے منع فرما عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ بغیر محرم کے یا اپنے شہر کے بغیر سفر کرے یا تو اپنے شہر کے ساتھ جائے یا کسی محرم رشتدار کے ساتھ جائے باپ کے ساتھ بھائی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ سفر شریع پر وہ بغیر محرم کے یا بغیر شہر کے جائے تو وہ گناہ گار ہوگی کوئی بھی عام سفر ہو چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے وہ عمرے کا سفر ہو یہ ضروری ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو اگر محرم نہیں ہے تو اس کا شہر ساتھ میں یہ جب یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ محرم اگر نہ ہو تو شہر ساتھ ہو تو کسی کو غلط سے میں نہ ہو شہر محرم نہیں ہوتا محرم اس رشتدار کو کہتے ہیں جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو تو محرم ہو یا شہر ہو تو اس کے ساتھ وہ سفر کرے آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے لوگ یہاں سے پلین میں بٹھا دیتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو چار گھنٹے میں تین گھنٹے میں پہنچ گئے تو گناہ ہوگا کوئی بھی عورت نائنٹی ٹو کلومیٹر کا سفر اپنے محرم کے بغیر یا اپنے شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی بلکہ آلہ حضرت امام اہل سنت اور صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علام مولان مفتی عمجد علی رحمہ نے تو فرما کہ ایک دن کی بھی مسافت بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں اور وہ تقریباً تیس کلومیٹر یا اکتیس کلومیٹر بنتے ہیں تو آپ کی آلہ حضرت کی اور صدر شریعہ کی تو تحقیق یہ ہے کہ عورت اپنے شہر سے باہر جا رہی ہو اور شہر سے باہر کا جو سفر ہے وہ تیس کلومیٹر یا اکتیس کلومیٹر ہو یا اس سے زائد ہو توبہ توبہ استغفراللہ کہ اتنے نیک سفر کے اندر اتنا بڑا گناہ کریں بعد لوگ جالی محرم بنا کر کسی کو بھی کاغذات میں محرم شو کر دیتے ہیں تو اس طرح قانونی طور پر تو پکڑ نہیں ہوگی لیکن انداللہ گرفت ہے ایسا شخص گناہ گار ہے جو یہ کام کرے ایسی عورت گناہ گار ہے جو اس طرح سفر کرے ان مسائل کو سمجھ نہ چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی سمجھ اتا فرمائے یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ یہ جو حکم ہے کہ محرم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرے یہ ہے شہر سے باہر شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو اور باہر بھی کتنا دور آلہ حضرت امام اہل سنت و سطر شریعہ کی تحقیق کے مطابق تیس کلومیٹر اکتیس کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو یا اس سے زائد جانے کا ارادہ ہو شہر کے اندر جو سفر ہے وہ سفر شریعی نہیں ہے تو عورت بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ خواتین کو چاہیئے کہ وہ دیگر خواتین کے ساتھ مل کر سفر کریں اور جہاں خطرات ہوں وہاں پر وہ محرم کے ساتھ جائیں اپنے شہر کے ساتھ جائیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور ہر خطرے سے ہر آفت بلا سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے آگے شب فرمایا وَإِذَا كُنتَ فِيهِم اور اے محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہوں یعنی آپ صحابہ اکرام میں موجود ہوں فَأَقَمْدَ لَهُم الصَّلَاتَ پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں اس میں نماز خوف کی جماعت کا بیان ہے شانِ نزول یہ ہے کہ جہاد میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو مشرقین نے دیکھا کہ آپ نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ زہر کی نماز با جماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت کیوں حملہ نہ کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا بعضوں نے ان میں سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماباب سے زیادہ پیاری ہے یعنی نماز اصر انہوں نے کہا اصر کی نماز وہ پڑھیں ہم حملہ کر دیں کیونکہ اصر کی نماز تو انہیں بہت پیاری ہے انہیں اپنے ماباب سے زیادہ پیاری ہے تو وہ تو ضرور پڑھیں گے آپس میں کہنے لگے جب مسلمان اس نماز کے لئے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دوں اس وقت حضرت جبریل علیہ سلام نازل ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز خوف ہے اور اللہ عزو وجل فرماتا ہے وَإِذَا كُنتَ فِيهِم عَلَيْهِ مَعْبُوب جب آپ ان میں صحابہ اکرام میں تشریف فرماؤں فَاقَمْتَ رَهُمْ اسْفَلَاتَ پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں فَلْتَقُمْ تَوْئِفَتُمْ مِنْهُمْ مَعْقِ تو چاہیے کہ ان میں ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو یعنی جتنے صحابہ آپ کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے آپ انہیں نماز پڑھیں اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور وہ نگرانی کرے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکیں وَلْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں یعنی جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ہو وہ ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے کھڑے سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز کو کوئی خلل نہ ہو یعنی تلوار خنجر وغیرہ بعد مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے اور یہ احتیاط کے قریب ہے یعنی اور جن ہتھیار کو جسم پر سجا سکتے ہیں وہ جسم پر لگا کر نماز عطا کریں کیونکہ میدان جنگ میں ہے اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے تو اس لئے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں فائدہ سجدو پھر جب وہ سجدہ کر لیں یعنی دونوں سجدہ کر کے رکعت پوری کر لیں ایک رکعت ہو جائے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو ہٹ کر آپ سے پیچھے ہو جائیں تو یہ جماعت جس نے آپ کے پیچھے ایک رکعت عدا کی وہ ہٹ کر دشمن کے مقابلے چلے جائیں وَلْتَعْتِ طَعِفَةٌ اُخْرَى اور اب دوسری جماعت آئے لَمْ يُسَلُ جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اور اب تک وہ جماعت دشمن کے سامنے تھی فَلْيُسَلُوا مَعْكُ اب وہ آپ کے مقتدی ہو جائیں آپ کے ساتھ نماز ادا کریں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ اپنی پنا اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں پنا حرمان ہے جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے یعنی زرا لوہے کی جیکٹ لوہے کی ٹوپی وغیرہ وہ چیز ہیں کہ دشمن اگر اچانک حملہ کر دے تو ان کی حفاظت ہو سکے یہ رکھنا واجب ہے اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکھات پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکھات پڑے پھر امام دوسری رکھات کے بعد سلام پھیر دے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکھات کو ادا کرے بغیر قرات کے اور وہ سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکھات جو باقی رہی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے کیونکہ یہ لوگ مسبوک ہیں اور پہلی لاحق اس کو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ حکم ہوا کہ دو جماعت بنائی جائیں ایک جماعت سرکار دو عالم کی پیچھے کھڑی رہی اور اس نے نبی اکرم کی پیچھے ایک رکعت ادا کی اور دوسری جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے جب ایک رکعت صحابہ کرام نے پڑ لی تو وہ نماز سے نکلے دشمن کے مقابل آئے ہتیار اٹھا کر دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور جو پہلے کھڑے تھے وہ آئے اور حضور کے پیچھے انہوں نے ایک رکعت ادا کی سرکار دو عالم نے سلام پھیر دیا تو یہ دوسری رکعت میں شامل ہونے والے دوبارہ دشمن کے سامنے چلے گئے اور وہ پہلی جو جماعت تھی جسے ایک رکعت ادا کی تھی وہ آئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت مکمل کی لیکن اس میں وہ قرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ لاہق ہیں پھر سلام پھیر اپنی ایک رکعت پوری کریں گے اور چونکہ یہ مسبوک ہیں لہٰذا وہ اس میں قلاوت بھی کریں گے یہ طریقہ ہے نماز خوف کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانا مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں حالت خوف میں دشمن کے مقابلے میں اس احتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آ جائے یعنی مسلمان کسی شہر میں مقیم ہیں اور دشمن حملہ کر دیں اور میدان جنگ میں وہ کھڑے ہیں تو وہ چار رکعت والی نمازوں میں ہر جماعت کو دو دو رکعت پڑھ ہیں یعنی تمام نمازیوں کے دو گروہ بن جائیں ایک گروہ دو رکعت پڑھ کے وہ چلا جائے پھر دوسرا گروہ آ کر دو رکعت ادا کرے پھر پہلا گروہ آئے اور اپنی دو رکعت باقی ہیں وہ پوری کرے پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی دو رکعت جو باقی پوری کرے اور تین رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو دو رکعت اور دوسری کو ایک تو یہاں اشارت فرمایا کہ اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت نماز میں شریک نہ تھی تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں وَدَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں یعنی کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح اے مسلمانوں تم اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو یک دم یک بارگی وہ تم پر بڑا حملہ کر کے تمہیں ختم کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہِ ذات الرقاط سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموالِ غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابل باقی نہ رہا تو غزوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کی وجہ سے جنگل میں تنہا تسریف لے گئے دشمن کی جماعت میں سے حویرس بن حارس محاربی یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپ چھپ کر پہاڑ سے اترا اور اچانک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جیسے ہی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا اوندے مو گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا کہنے لگا میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اس کی گوائی دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا آپ نے اس کی تلوار اس کو دے دی کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں فرمایا ہاں ہمارے لیے یہی مناسب ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتیار اور بچاؤ ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا یہ واقعہ حضرت صد الفادل مولانا نیم الدین مراد آبادی علی رحمہ نے تفسیر خزار عرفان میں لکھا یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں ہتیار اپنے ساتھ رکھو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَمْ مِمْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَا اَنْ تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم اپنے ہتیار کھول دو تو تم پر کوئی حرج نہیں وَخُضُوْ حِذْرَكُمْ اور اپنی پناہ لیے رہو کہ اس کا ساتھ رکھنا ہمیشہ ضروری ہے تو زرہ لوہے کی جیکٹ لوہے کی ٹوپی اور اس طرح کی چیزیں حفاظتی اقدام ساتھ رکھو اور دیگر ہتیار اگر مجبوری بیماری کی وحث سے رکھ دو تو کوئی حرج نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عبدالرحمان من عوف رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے اور اس وقت ہتیار رکھنا ان کے لئے بہت تکلیف اور بہت بڑا بوجھ تھا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی بے شک اللہ نے کافروں کے لئے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو کافروں کو زلیل کر دے گا پھر جب تم نماز پڑ چکو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو اللہ کی یاد کرو کھڑے بیٹھے اور کرورٹ پر لیٹھے یعنی ذکرِ الٰہی کی ہر حال میں مداومت کرو ہمیشکی کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد موین فرمائی لیکن اپنے ذکر کی کوئی حد موین نہیں فرمائی فرمایا ذکر کرو کھڑے بیٹھے کرورٹوں پر لیٹھے رات میں ہو یا دن میں ہو خشکی میں ہو یا تری میں سفر میں ہو یا حدر میں یعنی گھر میں غنا میں مالداری میں ہو یا فقر میں غریبی میں ہو تندرستی اور بیماری میں پوشیدہ ظاہر اس سے نمازوں کے بعد فوراں کلمہ توحید پڑھنے پر استلال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ مشایق کی عادت ہے اور احادیث صحیح سے ثابت ہے یعنی یہاں پر فرمایا گیا کہ فائدہ قدعی تم الصلاة فذکر اللہ جب تم نماز پڑھ چکو تو فوراں اللہ کو یاد کرو تو بہت سی مساجد میں یہ رواج ہے کہ جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کلمہ توحید وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ اس آیت کریمہ سے اس کا استلال کیا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر میں تسبیح سبحان اللہ تحمید الحمدللہ تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر سنا دعا سب داخل ہے فائدہ اتمعننتم پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ فاقیم الصلاة تو حسب دستور نماز قائم کرو بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے مقررہ وقت میں نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے تو لازم ہے کہ نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے اور نمازیں وقت میں ادا کی جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَلَا تَهِنُوا فِبْدِغَوْاِ الْقَوْمِ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو کافروں کے مقابلے میں سستی نہ کرو اِن تَقُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا نے ان صحابہ سے جو عہد میں حاضر تھے انہیں مشرقین کے تاقب میں جانے کا حکم دیا تو صحابہ زخمی تھے تو بعض نے اپنے زخموں کا ذکر کیا اس پر یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ان کا تاقب کرو تکلیف تو انہیں بھی پہنچی لیکن وہ تکلیف کے باوجود تمہارے مقابلے کے لیے آگئے بدر میں ستر کافر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے اور زخمی ہو کر وہ فرار ہوئے پھر عہد کے میدان میں لڑنے کے لیے آئے حالانکہ انہیں اللہ سے ثواب کی کوئی امید نہیں ہے تم تو جنت پاؤگے اللہ تم سے راضی ہوگا تمہیں اللہ ثواب دے گا لہٰذا جتنے بھی تکلیفیں آئیں تم پریشان نہ ہو اور دشمن کے تاقب میں نکلو ان کے مقابلے کے لیے نکلو صحابہ اکرام اٹھ گئے اور انہوں نے زخموں کی پروانہ کی اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہسنیوں کے صدقے میں ہمیں بھی نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے زندگی گزارنے کا اللہ تعالی ہمیں ڈھنگ و سلی کا نصیب فرمائے دونوں جہاں میں اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے سورہ نساء کا پندر بر رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کی برکتوں سے ہم سب کو مال امال فرمائے